موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانکن لبرن کیا حال آپ کا کیسا وقت گزرا تھنڈے لوگوں پیارے لوگوں میٹھے لوگوں غصار نہیں آتا ہے ان لوگوں کو اور معاشرے میں یہ امن فورس کے نمائندے ہیں جیسے نا قومی میں تو تھا کہ فوج وہاں پہ امن دستے جاتے ہیں تو آپ ہر گھر میں یا ہر ملے میں امن کے ایک کہلے سپاہی ہیں اور ہمیشہ سکون اگروں کو بھی سکون دیتے ہیں اور خود بھی سکون میں رہتے ہیں آپ کا سٹارٹ اس افتے کا اچھا یہاں پہ ایک میجر چینجز ہیں سن نکل کے سن نکل کے آپ کے گیاروہ گھر سے نکل کے آپ کے بارویں گھر میں آگیا اور وہاں پہ مرکری بھی ہے اور وہاں پہ مارس بھی ہے اور پھر وینس آپ کے پہلے گھر میں آگیا آپ کے اسینڈنڈ میں آگیا آپ کے تو لہذا اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے جی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چھویں گھر کا آپ کا سٹارٹ شروع ہو رہا ہے تئیس چوبیس کو تئیس اور چوبیس کو چھٹے کا لارڈ پانچویں میں جب چھٹے کا لارڈ پانچویں ہوتا ہے تو آپ اپنی کمائی ہوئے پیسے دولت اگر آپ جوان ہیں تو یاشی اور دوستوں کے ساتھ خرمستیوں سہر و تفریر پہ لگائیں گے اور بہت پیسہ خرچ کریں گے اس در یہاں اپنی کمائی ہوئی دولت سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائیں گے یہاں پہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ کر کے بچوں کی تعلیم دروانے پر بھی خرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ تلاوت شروع ہوگی میں وہاں سے وقفہ لوں گا تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ بات کرتا اچھا یہاں وقفہ ہوا تھا آزان کا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقفہ لیا تھا اگر یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کٹ ہو تو پرشان نہیں ہونا اچھے اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بجٹ سے پیسے نکار کے ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں اگر وہ جانا چاہے گا جا بیٹا پیسے لیلدہ اور جاو جا کے کر رہا منفی جو جن کے یہاں پہ منفی بھی ہو سکتا ہے تو مشکلات مسائل آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بیماری تانگ کر سکتی ہے اور آپ کے کمائے ہوئے پیسے آپ اپنی یاشی مستی اور سیوروں صحت پر خرچ کر کے اپنا بجٹ خراب کریں گے آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو لاٹری یا جوے پیل لگانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو انسٹی گیٹ کریں گے اور نتائج ہر طرف سے برے نکلیں گے اور پیٹ کے امراض ہاتھوں سے منسلک بیماری چوٹیں سرجری یہ میدہ اور نظام نظام متاثر ہونے کا خطشہ ہے اب آپ نے وہ جو کچھ لوگ ایسے جن کو یہ پرابلم لبرن آ سکتی ہے تو دیشوٹ بی ویری ویری کیئرفل میں اس لیے تھوڑا سا وہ کچھ لوگ جن کا یہ گھر نیگٹیو ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کا وہ ایڈوانٹیجز آپ نے خراب نہ کر لیں تو جب پتا ہے کہ اس چیز کے میں نے یہ آپ کو خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سپب بنا دیا آپ کو پہلے بتا دیا تو آپ نے پوزیٹیو ویر پہ رہنا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے آپ اپنے پیسے جوہے میں جھوڑ دیں دوستوں پہ جھونگ دیں وہ پیسے آپ کے ضائع جائیں گے یہ اکشار کیجئے گا کوئی پیسہ ضائع نہ کیجئے گا انیسیسری خرچے آئیں گے آگے چلتے ہیں پچیس چھبیس کو یہاں پہ ساتھویں کا لارڈ بارویں گھر میں اب یہ بھی تھوڑا سا ایک پرابلم کریئٹ کرے گا جب بھی بارویں گھر بیچ میں آجائے یا چھٹا آجائے تو ساتھویں کا بارویں میں کہاں گیا ہے یہ کاغر سوزہ الٹا لگ گیا تھوڑا سا مجھے معذرس کے میں آپ کہیں گے کاغرس کو اکٹھا اکٹھا یہ آگیا جب ساتھویں کا لارڈ بارویں میں جائے گا تو کیا ہوگا آپ ایسے آشک کی طرح بھیو کریں گے جو خفیہ عشق کرتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے لیکن آپ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کریں گے جو آپ کے گاٹے پڑ سکتی ہے ہر عشق کا پردہ چاک خوزہ ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد لہذا کیوں ہم اس کام میں جائیں جہاں پہ آپ کوئی طوری سی بدنادمی ہو جائے کچھ ہو جائے اہل خانہ سے اور لوگوں کے سامنے رسوائی ہونے کا چانس ہے اپنے غلط کام کو چھپانے کی کوشش کریں گے عموماً زندگی میں خفیہ رشتے خفیہ شادی و تلقات ایک قیم کرنے کی کوشش کریں گے اور جس کا پکڑے جانے کا پورا چانس ہے دوسروں سے مل کر کچھ ایسی ناجائز دولت کمائیں گے کمانے کی کوشش کریں گے جس سے چھپا کے رکھیں گے تو اگر بہت نیگٹیوٹی یہاں پہ آتی ہے بہت زیادہ تو کیا ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کاروباری دوستی کر کے کام کریں گے اور آپ ان کی غیر مجودگی میں انہی کو لوٹنے کا پلاننگ کریں گے خیر تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس دفعہ شرارت آپ کریں گے نیگٹیو کام آپ کریں گے لبرا ویسے آپ لوگ ایسے کرتے نہیں ہوتے مجھے اتنا پتا ہے کہ تو یہ ویسے ایک کچھ لوگوں کو تھوڑا سا جنون چڑھے گا تو وہ اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں تو ساتھ دنیاں پہ آپ اپنی میسیس کے ساتھ اپنے سپاؤس کے ساتھ کوئی ٹریولنگ کریں گے کچھ سیٹسپٹ پہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کوئی گھومیں پھریں گے سپاؤس کے ساتھ راستے میں چک 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 بھی ہوگی پیار بھی ہوگا محبت بھی ہوگا راستے میں گھر میں چیز بھول آیا ہوں تو کہیں گے پتا نہیں سی جانا ہے پھر اس طرح کی چھٹی موٹی نوک جو بی بی میں چل سکتی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں فیضہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ باہر کے ملک پہ جاتے ہیں یہاں پہ مون ایریز میں جب مون ایریز میں ہوتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کی ٹریولنگ ویڈر ایٹیز ڈیمیسٹک ٹریولنگ اور ایٹیز آ فارن ٹریولنگ تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا کچھ نہ کچھ تو فیضہ ہوگا اگر آپ نے جو پہلی دو چیزیں بتائیں اس پہ عمل کر لیا اور اس جگہ پہ پیسے نہ جوں کے تو وہاں پہ آپ کو انہی پیسوں کا آپ کو ایڈوانٹیجز مل جانا چاہیے آگے ستائیس ستائیس نتیس اور اس کا میڈیٹر آٹھ میں کا میڈیٹر پہلے گھر میں بیٹھا اور یہاں پہ آپ نے بہت ہی میں آپ کو مزے کی باتیں آپ کو پہلے میں نے اچھی باتیں بھی بتا دوں آپ کو آٹھ میں کا لارٹ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو آپ کی ذنی سلیتیں بہت مضبوط ہوتی تو یہاں پہ پوزیٹیو ہے تو آپ بڑے پوزیٹیو ہو کے کام کریں گے دماغ آپ کا بہت ہی ہوگا کچھ آپ علم مخفیفہ جو یہ اسٹالوجی میں بھی دلچسپی رہے گی کچھ لوگ جاندو ٹونہ کے پیچھے باگیں گے جنتر منتر تویزدہ گوں کے پیچھے باگیں گے ہر قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ خدادہ سلیتوں بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اندر کچھ چینجز آ سکتی ہیں جیسے آپ خود بھی فورسی کر لیں گے اب تو آپ اتنا سمجھدار ہو گئے ہیں کہ خود بھی کر لیتے ہیں کچھ واقعات کی برز وقت آپ خود ہی گیس کر لیں گے کہ ایسے ہوگا اور آپ کے اندر تھوڑی سی مخفیت بھی آئے گی وراستی جائدات پہ آپ ڈپینڈ کریں گے جیسے مکانوں کے قرائے دکانوں کے قرائے یہاں کوئی جائدات فروخت کر کے وہ اس پر سے پیسہ لگا کسی اور بزنس میں لگانے کی کوشش کریں گے اب یہاں پہ آٹھویں گھر ہے ستائیس ستائیس نوتیس کا مڈیئیٹر بہت سٹرانگ بیٹھا ہے تو لہذا آٹھویں گھر میں آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی قیمتی جائدات آپ کی طرف ٹرانسفر ہوگی یہاں کوئی غیر ملکی ویزا لگ جائے گا نیشنلٹی مل جائے گی یہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا بہتری آئے گی اور آپ کو کپی نواز دیں گی اور یہاں پہ کسی قسم کی دیجیکشن ڈسگریس کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو نہ کرزے حالے تنگ کریں گے نہ کچھ جہاں بھی جائیں گے آپ کو فیضہ آگا یہاں پہ آپ کے سپاؤس کی ارنگ کوئی پیسے آتے نظر آئے سپاؤس کو ٹھیک تھاک پیسے آنگے بنا کے رکھنے ہوگی گفٹ آئے گا کوئی بہت اچھا ایڈن ویلت میں زاپا اگر لگیسی آجائے گی آٹھویں گار پڑے اور خوب وہاں پہ ہلا گھلا بھی کریں گے اور شام کو نین بڑی اچھے آگی یہ ویکنڈ آپ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں اگلے اچھا پھر لبرا آپ میرے دس ہزار ویوز ہیں اور صرف چار ہزار نے سبسکرائب کیا تو اس لیے پلیز وہ جو چھے ہزار سنتے ہیں وہ صرف اتنی انگلیہ لانی ہیں ایسے ٹک کر دینا میرے بھی کسی کی خوشی کے لیے نوے فخر سے دیکھوں فورٹی وان سے میرا ہنڈرڈ ایک لاکھ کی طرف میں کتنی جلدی جاتا ہوں آپ کو بہتا ہے ایک لاکھ پر ایک ڈسک ملتی ہے وہ تو آپ نے دلوانی ہے نا آپ کے لیے تو اتنی اچھے اچھے باتیں کرتا ہوں آپ بھی کوئی اچھا اچھا کام کرنے اگلے ہفتر پھر ملاقات ہوئی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اچھے 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 اچھا کام کرنے مجھے اچھے مجھے اچھے اچھے